سبق نمبر تین سورج اسلام علیکم پیارے بچوں کیا آپ نے آج صبح سورج تمکتا ہوا دیکھا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کچھ سمت میں تلو ہوتا ہے یا کچھ سمت میں غروب ہوتا ہے کتاب کا صفحہ اکیس کھولیں اور ذرا غور کریں اور بتائیں کہ تصویر میں نظر آنے والا بچہ کیا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے بچہ اپنا سایہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کیا کبھی آپ نے اپنا سایہ دیکھا کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ سایہ بنتا کیسے ہے آپ کے خیال میں سورج کیوں اہم ہے آؤ سیکھیں ہماری کائنات مختلف اجسام سے مل کر بنی ہے مختلف اجسام جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے سورج کے گرد اپنے مدار میں گھومتے ہیں زمین کو سورج کے گرد گھومنے میں ایک پورا دن لگتا ہے زمین اپنے مہور کے گرد بھی گردش کرتی ہے جس سے دن رات بنتے ہیں زمین کے جو حصے سورج کے سامنے ہوتے ہیں وہاں پر دن ہوتا ہے اور زمین کے جو حصے سورج سے دور ہوتے ہیں وہاں پر رات ہوتی ہے یقیناً آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ دن اور رات کیسے بنتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں سورج کے تلو اور غروب ہونے کے متعلق سورج کا تلو اور غروب ہونا سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے حقیقت میں یہ تلو یا غروب نہیں ہوتا بلکہ زمین کی سورج کی گردگردش اور اپنے مہور میں مغرب سے مشرق کے جانب گردش کی وجہ سے ہمیں سورج تلو اور غروب ہوتا نظر آتا ہے بنیادی سمتیں بنیادی سمتیں چار ہیں شمال جنوب مشرق اور مغرب شمال اور جنوب ایک دوسرے کے مقابل ہیں مشرق اور مغرب ایک دوسرے کے مقابل ہیں مغرب شمال کے بائے جانب ہے اور مشرق شمال کے دائیں جانب ہے کسی بھی چیز یا جگہ کا محل وقوع معلوم کرنے میں سمتیں اہم کے دار ادا کرتی ہیں ہم سورج کی مدد سے بنیادی سمتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں صبح کے وقت سورج کی جانب مو کر کے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے سامنے مشرق اور پیچھے مغرب ہوتا ہے ہمارے دائیں جانب جنوب اور بائیں جانب شمال ہوتا ہے پیارے بچوں سمتیں معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ استعمال ہوتا ہے جسے کتب نمہ کہتے ہیں جی ہم نے اس سبق سے سیکھا کہ سورج نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ ہے ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے زمین کے وہ حصے جو سورج کے سامنے ہوتے ہیں وہاں دن کا وقت ہوتا ہے اور دوسری جانب رات ہوتی ہے سورج ہمیں سمتوں کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے